فائنلی کیری اون جٹا تھری مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے چودہ دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے پندروہ دن چل رہا ہے اس مووی کو آڈینس کی طرف سے شاندار ریسوانس مل رہا ہے carry on zeta 3 movie کے 3 part release ہو چکے ہیں اس movie کے جو پہلے 2 part تھے اس کو آڈینس کے طرف سے شاندار ریساز ملا تھا لیکن جو اس کا 3 part تھے اس کو آڈینس کے طرف سے شاندار ریساز ملا ہے یہاں تک کہ carry on zeta 3 movie کا جو 3 part ہے وہ انڈین پنجاب انڈسٹری کے نمبر 1 movie بن چکے جس movie نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ box subscription کی ہے اور اس movie کو پاکستان میں بھی release کیا گیا تھا اور اس movie نے پہلے پاکستان میں پہلے 4 دن میں 7 25 لاکھ کی box subscription کر لی تھی مووی نے پہلے چودان دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس تسکلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی آج اپنے پندرویں دن کتنی باکس تسکلیکشن کرنے والی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس تسکلیکشن پر ہٹ سابت یا فلاپ ویڈیو آکھے تضرور دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹائم بیس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ایری اون جیٹا تھری موو میں ویسے تو ہمیں بہت سے ایکٹر دیکھنے کو ملے ہیں لیکن گپی گریو اللہ میں سونام بجوہ ہمیں اس مووی میں لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے ہیں ایری اون جیٹا تھری فرنچائزی کو اوڈینس کی طرف سے شاندار ریسپونڈ مر رہا ہے جس کی وجہ سے اس مووی کے ابھی تک تین پارٹ ریلیز ہو چکے ہیں اگر بات کر اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کے بجٹ تھا دس کرو اور اس مووی کو آٹھ سو پلس سکرین میں ریلیز کیا گیا تھا اگر بات کر اس مووی کی باکسز کلیکشن کی تو اس مووی نے پہلے دن انڈیا سے چار کرو پچپن لاکھ کی نٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے دن میں وارڈ ویڈ دس کرو بہتر لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس میووی نے پہلے چار دن میں وارڈ ویٹ چھیلیس کرورڈ چھپن لاکھ کی باکس اس دنوں میں انڈیا سے پینتیس کرورڈ پیمسٹ لاکھ کی نیٹ کولکشن کر لی تھی اس طرح اس میووی نے پہلے گیران دن میں وارڈ ویٹ تہرہ سی کرورڈ اکتر لاکھ کی باکس اس کلکشن کر لی تھی اگر بات کر اس مووی کے بارویں دن کے باکسز کلکشن کی تو اس مووی نے اپنے بارویں دن ایک کروڑ کی باکسز کلکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے تیرون دن بھی ایک کروڑ کی باکسز کلکشن کی تھی اگر بات کر اس کے چودویں دن کی باکسز کلکشن کی تو اس مووی نے اپنے چودویں دن پچھتر لاکھ کے باکسز کلکشن کی ہے اس طرح اس مووی نے پہلے چودہ دنوں میں انڈیا سے اٹھتیس کروڑ چونتی لاکھ کی نٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح اس موی نے پہلے چودہ دن میں وارڈ ور barr 87 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اس موی کا بجر تھا دس کروڑ اس موی نے پہلے چودہ دن میں وارڈ ور flor 87 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی اور یہ موی باکسز کلیکشن پر all time ڈلاک بسٹر ثابت ہو چکی ہے اگر بات کر اس موی کے پندرمے دن کی باکسز کلیکشن کی تو کیری ان جیٹا تھری موی آج اپنے پندرمہ دن ستر لاکھ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اس طرح یہ مووی پہلے پندرہ دنوں میں انڈیا سے انتالیس کروڑ چالیس لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر رہی ہے یہ ان جٹا مووی کا جو دوسرا پارٹ تھا اس مووی نے ورڈ وائیڈ میں اٹھنجا کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اور اس طرح اس مووی کے تیسرے پارٹ نے ابھی تک ستاسی کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت ہی اچھی باکسز کلیکشن کر رہی ہے باکی آپ لوگ کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں